دوستو اگر آپ بھی پنتھ کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف چل رہے پہلے ٹیس میچ کے دوسرے دن کے کھیل میں کیل راہل کے بعد اب پنتھ کا ایسا توفان آیا کہ ان کے شاٹ دیکھ کر انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ ساتھ ویرات کولی اور روحی شرما بھی حیران تھے یہ سب تو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے رشپ پنتھ اور کیل راہل میں کون ایک بہترین وگٹ کیپر بلے باز ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہا سیریز کا پہلا ٹیس میچ اپنے بہتی رومانچک موڈ پر چل رہا ہے آپ کو بتا دے کہ پہلے دن کے کھیل کی شروعات انگلینڈ کی ٹیم کے ٹاوس جیتنے کے ساتھ ہوئی جوروٹ نے بڑی شان سے اپنی ٹیم کے لئے گیندبازی کا فیصلہ تو کر لیا لیکن بھارتی ٹیم پوری تیاری کے ساتھ میدان پر اتری تھی آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے روحی شرما اور کیل راہل نے ٹیم کو اتنی مجبوش شروعات دلائی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹیم پلک چھفکتے سو کے پار پہنچ گئی تھی سبیر جہاں روحی شرما کے بلے سے تیراسی رن نکلے تو وہیں پہلے دن کے کھیل میں ویرات کولی نے بھی چالیس رنوں کا کانٹریبیشن کیا تھا حالانکہ پجارہ تو فلوپ رہے لیکن کیل راہل نے سب کا دل جیتا شتک جڑنے کے بعد دوستو کیل راہل نے اپنی پاری کو شتک میں بدلا اور میدان میں لگ بگ بارہ چوکے وا ایک چھکے کی مدد سے اپنے آپ کو 127 رنوں پر ناباد بھی بنائے رکھا یہ اپنے آپ میں کسی ریکارڈ سے کم نہیں تھا لیکن جیسے ہی میدان میں دوسرے دن کے کھیل کی شروعات ہوئی تو آتے ہی بھارتی ٹیم کو دو جھٹکے لگ گئے آپ کو بتائے دوستو کیل راہل کے بعد اجھین کے رہانے بھی زیادہ دیر میدان پر نہیں ٹک پائے لیکن اسی بیچ میدان میں توفان آیا رشہ پنت کا دوستو اچھی بات تو یہ رہی کہ پنت اور جڑے جا میدان پر بیٹنگ کر رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ پریشر بھارتی ٹیم پر آئے گا لیکن پنت کے چوکوں نے پوری گیم کو ہی پلٹ کر رکھ دیا آپ کو بتا دے کہ رہانے کے بھی آؤٹ ہونے کے بعد پنت نے پہلے بڑی چالاکی سے اپنے آپ کو میدان پر سیٹ کر لیا تھا اس کے بعد پاری کے چھانویں اوور میں جب دونوں وکٹ لینے والے اینڈرسن کا سامنا رشہ پنت سے ہوا تو انہیں موت اور جواب دیتے ہوئے اسی اوور کی چوتھی گیند پر پنت نے اتنا قرارہ شوٹ جڑ دیا کہ گیند کولی کی رفتار سے باؤنڈری کے باہر جا کر گری دوستو اینڈرسن بھی پنت کا یہ شوٹ دیکھ کر پوری طریقے سے بوکھلا گئے تھے کیونکہ اب یہ حالی میں جس گیندباس نے رہانے کا وکٹ لیا ہو اس کو پنت سے ایسا چوکا پڑ جائے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ حیرام تو ہوگا ہی لیکن اصلی بدلہ تو آج پورا کیا کئیل راہول کے وکٹ کا رشہ پنت نے وہ بھی روبینسن کے خلاف آپ کو بتا دے کہ پاری کے ستانوے یعنی کہ اگلے ہی آور میں جب روبینسن پنت کو آؤٹ کرنے کے لیے اپنا چال بچھا رہے تھے تو روبینسن نے اسی آور کی دوسری گیند کو ایک لیندھ بول میں تبدیل کر دیا لیکن پنت تو جیسے کی ہر گیند کو کھیلنے کے لیے تیار تھے سکوئر ڈرائیو لگاتے ہوئے پنت نے گیند کو اتنی زوروں شوروں سے کھیلا کہ گیند سیدھا باؤنڈری کے پاہر گئی اور یہ بھی چوکا ہو چکا تھا لیکن اگلی گیند پر پنت کے خلاف اس گیندباز نے پھر سے وہی کلتی کر دی اور پنت نے اس بار ڈیپ سکوئر لیک کی طرف سے گیند کو باؤنڈری کی طرف دھکیل دیا دوستو دو گیندوں میں دو چوکے لگا کر روبینسن کے خلاف پنت نے موتوڑ کارواہی کری دھاکڑ بلے بازی سے روبینسن کے خلاف کیل راہول کے فکٹ کا بطلہ بھی پورا کر لیا اتنے نہیں آگے چل کر جڑے جانے سیم کرن کو بھی چوکے جڑے اور پنت اور جڑے جا کی جوڑی نے اب انگلینڈ کی تھنائی کرنی شروع کر دی تھی پنت تو پینتیس گیندوں میں ہی چار چوکے جڑ چکے تھے اور بیس سے زیادہ نہ لگا چکے تھے دوستو رشہ پنت کے یہی شوٹ دیکھ کر سینڈزے بیٹھے ذراٹ کولی اور روحی شرمہ تک حیران تھے لیکن پنت کی بلے بازی کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنہیواز